بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحاب اجمعین اما بعد اللہ کے فضو اور احسان سے الحمدللہ رمضان مبارک کے مقدس ایام گزر رہے ہیں اہل ایمان بہت شوق و جذبے کے ساتھ دن میں روزہ رکھتے ہیں راتوں کے نمازوں میں قیام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان روزوں کو بھی قبول فرمائے اور راتوں کے قیام یعنی تراوی کی نماز اور دن میں جو تلاوت اور تصویح ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے روزے کے دوران پیش آنے والے بہت سارے مسائل کے متعلق چونکہ مسلسل سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لیے متعدد دوستوں کے اسرار پر اور ان کی چاہت پر اس وقت یہ کلپ بنوائی جا رہی ہے تاکہ روزوں کے متعلق پیش آنے والے وہ مسائل جو اس وقت ٹب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان مسائل کے متعلق احکام بیان کیا جائیں اور روزہ رہنے والی بھائی ان احکام کو سن کر کے اس کے مطابق عمل کر سکیں روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے گربے آفتاب تک تمام کھانے پینے کی چیزوں سے پرحص کرنے کا کھانے پینے کی چیزیں انسان کے فطری راستوں سے انسان کے جسمیں پہنچتی ہیں اور اس کے بعد پھر بدن کا حصہ بنتی ہیں اگر بدن کے فطری راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے تو کیا اس سے بھی روزہ اسی طرح سے ٹوٹے گا جس طرح سے فطری راستے سے داخل ہونے والی کوئی چیز اندر پہنچتی ہے مثلا موں کے ذریعے سے اندر کوئی چیز پہنچے ناک کے ذریعے سے اندر کوئی چیز پہنچے تو جس طرح سے اس چیز کا تعلق براہ راست مہدے کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر بدن کے کسی ایسے حصے سے کوئی چیز جسم کے اندر پہنچائے جائے جو منفظ فطری نہیں ہے یعنی بدن کے اندر چیز پہنچانے کا فطری راستہ نہیں ہے تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ سوال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور حضرات صحابہ اور فقہہ کے زمانے میں نہیں تھا اس لئے کہ اس زمانے میں علم الدب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اس طرح کے سوالہ پیدا ہوتے ہیں آج کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو طبی ترقیات کے نتیجے میں پیش آتی ہیں اور ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ سوالہ پیدا ہوئے اس تناظر میں اب ایک ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ سب سے زیادہ پیش آنے والا جو مسئلہ ہے وہ ہے انجشن کا سوال یہ ہے کہ روزی کے حالت میں انجشن کرنا درست ہے یا نہیں اور انجشن کرنے کے وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یاد رہنا چاہیے کہ انجشن جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں ایک انجشن وہ ہے جو گوشت میں کیا جاتا ہے ایک انجشن وہ ہے جو روگو میں کیا جاتا ہے اور ایک انجشن وہ ہے جو صرف خال کے اندر کیا جاتا ہے جیسے انسولین کا انجشن ان تینوں قسم کی انجشنوں کے مطالب فیصلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں یہ انجشن کیا گئے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس انجشن کے ذریعے سے جو چیز بھی بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست میدے تک نہیں پہنچتی اور اسی طرح سے فطر راستے سے اندر سے نہیں پہنچتی لہذا اس کے مطالب تمام فقہ اور آج کے تمام مفتیانی کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ انجشنوں کی ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لہذا جو بیمار انسولین لینے پر مجبور ہوتے ہیں وہ انسولین لے سکتے ہیں اور اگر دنگم کو انسولین لینا پڑے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو روزہ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طرح سے روزی کے حالت میں اگر خون ٹیسٹ کے لئے خون نکلوانا پڑے ظاہر ہے روزی کے حالت میں جب خون نکالا جائے گا تو سرن سے نکالا جائے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون نکالنے کی وجہ سے انسان کو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بروزہ نہیں ٹوٹتا خون نکالنے سے بدن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی بلکہ بدن کے ایک چیز باہرز ان کے لیے دکھ لی ہے اسے خون کے نکلنے سے بروزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر کسی دوسرے انسان کو بلٹ چڑھایا گیا یعنی دوسرے انسان کو خون چڑھایا گیا تو اس سے بروزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لئے کہ وہ فطر راستے سے انسان کی جسم میں داخل ہونے والی چیز نہیں ہے خون کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو گلوکوز چڑھایا جاتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے بروزہ ٹوٹے گیا نہیں تو اس سلسلے میں بھی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ گلوکوز اگر روزی کے حالت میں چڑھایا جائے تو اس سے بروزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو گلوکوز افطار کے بعد چڑھایا جائے لیکن اگر اتنی دیر انتظار کرنا ممکن نہ ہو تو پھر روزی کے حالت میں اگر گلوکوز چڑھایا گیا اور اس گلوکوز میں اترہ اترہ کی دوائیں ڈال کر کی استعمال کی گئی ان سے بروزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزی کے حالت میں اگر کسی بیمار کا آپریشن کیا جائے تو کیا اس کے وجہ سے بیمار کا روزہ متاثر ہوگا یا نہیں عام طور پر آپریشن کی صورت میں بیمار کو تجویز دی جاتی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کی سرجری ہے لیکن اگر کوئی بیمار روزہ دار ہو اور روزہ ہی کے حالت میں اس کے سرجری کی جائے تو سوال یہ ہے کہ سرجری کس چیز کی کی گئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سر کی یا دماغ کی ایسا بھی ہو سکتا ہے بدن کی کسی کسی بھی حصے کی سرجری کی جائے یا ہاتھ پاؤں کی یا ٹانگوں کی یا بازوں کی اس طرح کے سرجریوں سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ اگر پیٹ کی ایسی سرجری ہو رہی ہو یہ سرجری میں دوائی میدے تک پہنچنے کا امکان ہے تو اس سرجری سے روزہ ٹوڑ جائے گا اگر روزہ کی حالت میں یہ سرجری کی گئی ہے خلاصہ یہ ہے کہ دماغ کی سرجری ہو آنکھوں کی سرجری ہو ناکانوں کی سرجری ہو اسی طرح سے ہاتھ پاؤں کی سرجری ہو ان تمام سرجریوں سے تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ اگر پیٹ کی سرجری ہو آنکھوں کے حورت اور میادے میں دوائی پہنچنے کا امکان ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوڑ جائے گا ویکسین کرنے کے لیے ویکسینیں قسم قسم کی ہیں کرونا کے بیماری کے زمانے میں ویکسینیں کرونا کی ویکسینیں کی جاتی تھی یا آج اگر کوئی دوسری ویکسین کی جائے جیسے بہت سارے لوگ حاج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو ویکسینیں کی جاتی ہیں تو کیا ویکسین کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو جواب یہ ہے ویکسین کرنے سے چاہے کوئی بھی قسم کی ویکسین ہو اس سے بروزہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طرح سے روزی کی حالت میں اگر کسی کو دانت نکل بانے پڑے یا دانتوں میں فیلنگ کرنی پڑے تو دانتوں کے نکالنے سے اور دانتوں کو فیلنگ کرنے سے بھی یا روڈ کنال کرنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر روڈ کنال کے دوران اگر دوائی حالہ کے نیچے اتر گئی تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بغیر اگر حالت کے اندر کوئی چیز اگر نہیں گئی تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کے حالت میں ڈائیلیسز کر سکتے ہیں یا نہیں ایسے تمام بیمار جن کے گردے اپکام نہیں کرتے ہیں اور وہ ڈائیلیسز کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں تو کیا ڈائیلیسز کی وجہ سے روزہ متاثر ہو گئے یا نہیں اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیمار جس کو ڈائیلیسز کرنی پڑے عام طور پر وہ تو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہو اور روزے کے دوران اس کو ڈائیلیسز کرنی ہو تو اس سلسلے میں اگرچہ کچھ علماء کے راہ یہ ہے کہ ڈائیلیسز کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اکثر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ڈائیلیسز جو ہے وہ محسد سوم ہیں اس کے وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا جن بیماروں کو ڈائیلیسز کرنی کی ضرورت ہو اون بیماروں کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور جس دن ڈائیلیسز کرنی ہو اس دن بغیر روزے کے رہیں تاکہ ان کا روزہ مشکوک نہ ہو اور جب وہ پہلے سے بے روزہ کے ہوں گے تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا اور آئندہ اگر اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی اور وہ روزہ رکھنے کی قابل ہو گئے تو ان روزوں کو اس طرح کے روزوں کے وہ قضاء کر لیں گے روزے کے حالت میں بعض بیماروں کو آکسیجن دینا پڑتا ہے تو کیا روزے کے حالت میں آکسیجن دینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو جواب یہ ہے اگر آکسیجن کے ساتھ کوئی دوائی نہ ملائی گئی ہو تو لگتا یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اس لئے ایک آکسیجن کے ذریعے صرف ہوای اندر پہنچائی جاتی ہے فطری حالت میں جیسے انسان ہوا لیتا ہے اسی طرح سے آکسیجن بھی ایک فطری ہوا ہے جو انسان لے رہا ہے البتہ وہ مشین کے ذریعے سے وہ آکسیجن پہنچائی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن اگر کوئی دوائی اس میں شامل کر لی گئی ہو اس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹ جانے کا امکان ہے احتیاط اس میں ہے کہ اگر دوائی شامل کر لی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ لیا جائے گا اور اگر دوائی شامل نہیں کی گئی ہے تو پھر آکسیجن کی استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کے حالت میں جن بیماروں کو اسطمے کی بیماری ہوتی ہے یا سینے کے جکڑن کی بیماری ہوتی ہے روزے کے حالت میں ان کو انہیلر استعمال کرائے جاتا ہے اس طرح سے روزے کے حالت میں سٹیم کا عراض کرائے جاتا ہے یا نیولاجر پم بھی استعمال کرائے جاتے ہیں ان تینوں چیزوں کے مطالب حیصلہ یہ ہے کہ انہیلر سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ انہیلر کے ذریعے سے بہران ایک چیز ایک گیس جو اندر جا کر لکوڈ بن جاتی ہے وہ بدن کے اندر پہنچ جاتی ہے اور اس کا اکثر حصہ اگر جب شیپڑے میں جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور میدے میں پہنچ جاتا ہے لہذا لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جس نے انہیلر کا استعمال کر لیا روزے کے حالت میں سٹیم لینے کے مطالق کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ یہ سٹیم اگر حلق کے ذریعے سے اندر لی گئی ہے اگر حلق بند رکھا گیا اور بدن کو سٹیم لگائی گئی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر حلق کے ذریعے سے سٹیم کا استعمال کرایا گیا ہے اور وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ گرم پانی کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے اور جو اس دیوے پانی میں وہ دوائی ڈال کر کے پھر حلق کے ذریعے سے وہ سانس لیا جاتا ہے وہ جو سانس لیا جاتا ہے وہ سانس اس کے سینوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس طرح سے اس سانس کے ذریعے سے جو دوائیوں کے ساتھ اندر پہنچ رہا ہے اور گیس کے شکل میں اندر پہنچ رہا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کی حالت میں نومولاجر پمپ کے ذریعے سے جو گیس اندر پہنچائے جاتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ وہ ایک قسم کا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس سلسل میں یہی حکم ہے روزے کی حالت میں وغز استعمال کرنے سے روزہ پر اثر کڑے گا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ وغز کے استعمال سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے کہ وغز کا اثر بدن کے اندر منفظ فطری سے نہیں ہوتا ہے لہذا روزی کی حالت میں اگر کس نے وغز استعمال کر لیا تو اس کے وجہ سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روزہ کے دوران ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گیا نہیں اس سلسلے میں تقریباً اتفاق ہے کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ یقین ٹوٹے گا اس لئے کہ ناکی ذریع سے دوائی ڈالی جانے والی دوائی جو ہے وہ میدے تک پہنچتی ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گیا نہیں اس سلسلے میں دو راہیں پائی جاتی ہیں قدیم فقہ کے راہ یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ ان کے ہاتھ حقیق یہ تھی کہ جب کان کے اندر دوائی ڈالی گئی آگے چل کر کہ وہ میدے تک ضرور پہنچتی ہوگی لیکن آج کا علم تشریح العذا یعنی انیٹ میں یہ بتاتی ہے کہ چونکہ کان کے اندر پردہ ہے اور وہ پردہ دوائی کو نیچے جانے سے روکتا ہے لہذا اگر کان کے اندر دوائی ڈالی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اس لیے کہ دوائی میدے تک نہیں پہنچی لیکن بے شبہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹے بھی ہوتے ہیں اس لیے اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ دوائی کا قطرہ جو ہے وہ میدے میں چلا جائے لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں کسی نے کان میں دوائی ڈالی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا احتیاط البتہ یہی ہے کہ دن میں روزہ کی حالت ہو تو کان میں دوائی نہ ڈالی جائے پھر یادہ کیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے قدیم تمام فقہ کے راہ یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور وجہ اس کی یہ کہ علم تشریح العرضہ جتنی وسط کے ساتھ آج ہے اتنی وسطوں کے ساتھ اس وقت نہیں رہا ہوگا تو فقہ کے رام نے اطبع کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنا دیا اطبع نے جب کہا ہوگا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے میادے تک دوائی پہنچ سکتی ہے تو فقہ کے رام نے فیصلہ سنایا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور آج کے میڈیکل کے ماہرین چونکہ کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے دوائی میادے تک نہیں پہنچتی ہے اس لیے کہ کان کے اندر پردہ ہے جو پردہ باہر کی چیز اندر حلق تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے اور وہ اندر جانے نہیں دیتا ہے اللہ یہ کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس صورت میں احتیاط کا تقضی ہے کہ کان میں دوائی نہ ڈالی جائے لیکن اگر سخت درد کی وجہ سے روزہ کی حالت میں دوائی ڈالنی پڑ رہی ہو تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کی حالت میں جن بیماروں کو ڈاکٹروں سے مشورے لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ان بیماروں کی سلسلے میں بڑے چند اہم طریق اصول ہیں جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جن بیماریوں نے ڈاکٹر حضرات روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہیں ان بیماریوں میں ڈاکٹروں کے کہنے پر روزہ چھوڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے ان کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و علیہ شاہد فہمائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ تو میں سے جو ابنی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو جتنے دن بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اتنے دنوں کا روزہ باز میں رکھ لیں اس کے معنی ہی ہے کہ بیماری کی حالت میں شریعت اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے لیکن ایک بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دینے کیا فیصلہ کون کرے گا وہ بیماری ہیں جن میں بیمار خود اپنے بارے میں فیصلہ کر پا رہا ہے کہ میں بیمار ہونے کی وجہ سے باریاں جن بیماریوں میں بیمار اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے بلکہ بیمار جو ہے وہ طبیب یا معادش کے ایڈوائز پر رکا ہوا ہے اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دو تو چھوڑ دوں گا اور اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ رکھو تو رکھوں گا اور اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ رکھو تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں ایسے بیمار کو ڈاکٹر کے بعد مان لینے چاہیے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کے اندر تین صفات پائی جانی چاہیے تب اس کے بعد مانی جائے گی اگر ڈاکٹر کے اندر ان تین صفات میں سے کوئی صفات نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کے بعد نہیں مانی جائے گی نمبر ایک وہ ڈاکٹر مسلمان ہو نمبر دو وہ ڈاکٹر دیندار ہو نمبر تین وہ ڈاکٹر ماہر ہو جب تین صفحہ ڈاکٹر کے اندر پائی جائیں گی اور وہ ڈاکٹر کہے گا کسی بیمار کو کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہے تو اس وقت بیمار کو ڈاکٹر کے بات ماننی ضروری ہے ماننے کی اجازت ہے اور اگر تین اوصاف نہ ہوں مثلا مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے یا ڈاکٹر مسلمان تو ہے لیکن دینی مزاج نہیں ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اس بیماری میں وہ روزہ چھوڑنے کو کہے گا جس بیماری میں روزہ چھوڑنا لازم نہیں تھا کیونکہ ان کے ہاں دین کی اہمیت نہیں ہے اور اگر مسلمان ڈاکٹر دیندہ بھی لیکن ماہر نہیں ہے تو مہارت نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ وہ فیصلہ کرے جو آدم مہارت کی بنیاد پر ہو رہا ہے زیادہ ماہر ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا جب کسی ڈاکٹر کے اندر یہ تین صفات ہوں گی اور وہ ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دو تو اس کے چھوڑنے کی بنا پر شریعت کا یہ لازمی حکم جو فرض ہے اس لازمی حکم کو چھوڑ دین کی اجازت ہے اور ڈاکٹر کو بھی اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی مسلمان سے ایک فرض منقطع کروا رہا ہوں ایک مسلمان کو میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ آپ یہ فرض آدھا نہیں کریں گے ایسا نہ ہو کہ میرا فیصلہ غلط ہو اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے غلط فیصلہ کیوں سنایا تھا اس سلسلے میں ڈاکٹر کو بھی بہت محتاط ہونا چاہیے بس ہر بیماری میں فوراں یہ کہتا ہے کہ روزہ بند کر دو روزہ نہیں رکھ سکتے یہ صحیح نہیں ہے ہاں جن بیماری میں واقعتاً بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا مزید بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں ڈاکٹر کو اجازت ہے وہ کہہ سکتا ہے بشرت ہے کہ کوئی متبادل نہ ہو مثلا اگر ڈاکٹر کو سمجھتا ہے کہ میں دوائی کے ذریعے سے صبح اور شام اس کا علاج کروا سکتا ہوں اور دن میں روزہ رکھے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا اس کو روزہ رکھنا چاہیے وہ بیمار جن بیماروں کو دن میں بار بار کھانے کی ضرورت پیش آئے گی چاہے دوائیں چاہے غزائیں اور نہیں کھائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی خطرناک معاملہ پیش آئے گا ان بیماریوں جب مسلمان ڈاکٹر ماہر اور دن ڈاکٹر کہے کر روزہ چھوڑ دیں تو بیماروں کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے جن بیماریوں میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے ان بیماریوں میں مختلع افراد کے لئے ضروری ہے کہ وہ علل اعلان اندان میں نہیں کھائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے سوچیں گے کہ ہم کو چونکہ روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے لہذا ہم علل اعلان کھائیں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایک ہے شریعت کی دی ہوئی رخصت اور ایک ہے رمضان کی توہین علال اعلان سب کے سامنے کھمنا رمضان کی توہین ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور پتہ شریعت نے جو رخصت آپ کو دی ہے اس رس پر عمل کر سکتے ہیں اور یہ ایسا یہ ہے جیسے کہ وہ ہماری خواتین جن کو شریعت نے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے اور وہ چار قسم کے خواتین ہیں نمبر ایک وہ خاتون جو ماہانہ عذر کی حالت میں ہوں جو منتھلی عذر ان کو پیش آتا ہے اس عذر کے حالت میں جو خواتینوں ان کو روزہ مؤخر کرنے کا حکم ہے اب جن ایام میں وہ عذر میں ہیں ان ایام میں وہ ظاہر ہے دن میں کھائیں گی لیکن ان کو اس طرح سے کھانا ہے کہ گھر کے بچوں کو بھی پتا نہیں چلنا چاہے کہ ہماری گھر کے فلا خاتون نے کوئی چیز کھائی یا پی ہے ورنہ ان کے ذہنوں میں رمضان کے اجازے نکل جائے گی تو وہ خاتون جو منتھلی عذر کی حالت میں ہوں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس طرح سے وہ خواتین جن کو ابھی ابھی ولادت ہوئی ہو اور وہ ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ کا زمانہ ہوتا ہے ان ایام میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے جتنے دنوں ان کا خون آتا رہے گا دو عورتیں ہو گئی اور تیسری وہ خاتون جو پرگننسی کے حالت میں ہوں حالت حمل میں ہوں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے حمل پر منفی اثرات پیش آنے کا خطرہ ہو تو ان خواتین کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے اسی طرح سے وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے دودھ کے کم ہونے یا خوشک ہونے کا خطرہ ہو ان عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں تو یہ چار خواتین ہو گئی ان چار خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ علال اعلان کھائیں اور کوئی تقلب نہ منیں رمضان کا احترام کا تقضی ہے کہ وہ کھائیں اور چھک کر کے کھائیں اور اس طرح سے کھائیں کہ لوگوں کو پتانے چلے اسی طرح سے کوئی بیمار جو ہے وہ بیمار کوشی سے کی جائے کہ اس بیمار کو کھانا اس طرح سے کھلا جائے کہ سب لوگوں کو پتانے چل جائے ظاہر ہے بیمار جس جگہ اپنے بیٹھا ہوگا وہیں اس کو کھانا کھلائے جائے گا لیکن اس کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا لیکن بیماری کی وجہ سے افسوس میں کھانے پر مجبور ہوں خوشی کے ساتھ نہیں افسوس حضرت کے ساتھ کھائے اور اسی طرح سے مسافر کا ہے مسافر کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت نے اگر سفر کی بنا پر سہولت دی ہے تو اب اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے بگر اس کے معنی حرگز نہیں کہ علال اعلان سب کے سامنے لوگ کھائیں اور رمضان کا احتلام باقی نہ رہے ایسا حرگز نہیں ہونا چاہیے مسلمان کے شان یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے شاعر کی توہین کرے رمضان میں علال اعلان کھانا ویا ایک قسم کے رمضان کی توہین ہے سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت تھی ہے اور آج بھی ہے کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے بگر آج کے زمانے میں جس سفر کی سہولیات ہیں خصوصا جو جہادوں کا سفر کرتے ہیں ان سفر کرنے والوں کو موقع ہے کہ وہ اس سہولت سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے روزہ رکھیں گے تو غارب ان کوئی زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا پہلے زمانے میں جب خوشیوں کے سفر ہوتے تھے پیدا سفر ہوتے تھے چلنا ہوتا تھا دوب کی پریشانی ہوتی تھی فاقی لگتے تھے ان سفروں کی سعوبتوں کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی تھی آج کا سفر جب سہولیات کا سفر ہے اگر کوئی انسان سفر کے حالت میں روزہ رکھے تو بہت زیادہ افضل ہے لیکن چونکہ سفر بہتر سفر ہے اگر کوئی انسان سفر کی سہولت کے وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے اجازت ہے مگر سب کے سامنے نہیں کھانا چاہیے اور بعد میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی قضاء کرنی چاہیے روزے کے دوران تیش آنے والے وہ مسائل جن کا تعلق انسان کی طبق اور صحت انسان کی جسم کے ساتھ ہے وہ مسائل چونکہ کسیر وقوع ہیں اور ان مسائل کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور اس گفتگو کے اثارات اور فوائد بہت دور دور تک محسوس کیے گئے حتیٰ کہ عوام کے ساتھ بہت سارے اہل علم نے بھی اس سے رہنمائی پائی اور ان کے شکعوں کو شباہ دور ہو گئے اور ان کو بھی آگے ان مسائل کو بیان کرنے میں آسانی ہوئی اس سلسلے کے دوسری قسط جس کا بار بار تقاضہ بھی ہوا اور سوارات بھی آتے رہے اس وقت پیش خدمت ہے انسان روزی کے حالت میں کون کون سی دوائیاں استعمال کر سکتا ہے یہ ہے سوال اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جو دوائیاں استعمال کی جاتے ہیں وہ دوائی دو قسم کی ہیں کچھ دوائیاں تو وہ ہیں جن کا استعمال جسم کے خارجی صدا پر ہوتا ہے مثلا سرب بالش کرنا سپریہ کرنا مرہم لگانا وقس لگانا وغیرہ یہ تمام دوائیاں روزے پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہے لہذا روزے دار انسان نے اگر سلب مالش کی یا بدن کے کسی جگہ پر ایسے تیل کی مالش کی جو تیل پین کلر ہو یا کسی وقس کی مالش کی یا اسی طرح سے سپریہ کیا یا کسی مرہم کی مالش کی گئی تو یا کوئی ٹیوب لگایا گیا اس طرح کی چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے روزہ ہمارا درست ہے اسی سے ملتی جلتی جو وائسلین ہے یا کریم پاڈر ہے ان سے بھی انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا دوائیوں کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے بدن کے اندر پہنچاتا ہے ان میں سے سب سے اہم تریر چیز انجیکشن ہے انجیکشن کا بیانی سے پہلے آ چکا ہے کہ انجیکشن چاہے کسی بھی قسم کے انجیکشن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی کی دوسری قسم ہے آنکھ اور ناکھ میں دوائی ڈالنا ناکھ کے دوائی ڈالنے کی سلسلے میں تو فیصلہ ہے کہ ناکھ میں جو ہی دوائی ڈالے جئے ہیں وہ لازم انسان کے حلق تک پہنچتے ہیں اسے ریخین اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے آنکھوں اور کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں قدیم فقہ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کانوں میں دوائے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تو قدیم فقہ کا فیصلہ تھا جو ہماری کتابوں میں موجود ہے اس وقت کے بے شمار علماء بھی اسی رائے کے حامل ہیں ان کا فرمانہ بھی یہی ہے کہ آنکھ میں دوائے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کان میں دوائے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس وقت چونکہ علم دب کا وہ شعبہ جس کو ہم علم تشریح العزہ یا انیٹیمی کہتے ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچ چکا ہے اور انسان کے جسم کے ایک حصے کی بڑی باری بینی کے ساتھ تشریح ہو گئی ہے اور آزا کی تمام کارکردگی اور آزا کی تمام تفصیلات جو ہیں جتنی تفصیل کے ساتھ آج کے انسانوں کے سامنے ہیں اسے پہلے نہیں تھی اس لیے آج کے بے شمار میڈیکل کے ماہدین کا کہنا یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی جب ڈالی جاتی ہے تو وہ آنکھ کے کنارے پر پائے جانے والے سورا کے ذریعے سے مہدین تک پہنچ جاتی ہے اس لیے اس کا اثر حلق تک محسوس ہوتا ہے اس رائے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے فقہ اور آج کے مفتیانی کے رام جائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا قدیم رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور آج کے بہت سارے فقہ کے رام کے رائے بھی وہی ہے اور کچھ حضرات کے رائے اس وقت یہ ہے کہ نہیں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے چونکہ اس کے اثرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ مسامہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس فطری سورا کے ذریعے سے جو اللہ تعالی شانوں نے آنکھ کے کنارے پر یعنی یہاں پر جو کوئی سورا ہے یہاں سورا کے ذریعے سے وہ دوائی کے اثر جو ہے وہ نیچے پہنچ جاتا ہے اور اس لیے حلق میں بھی اس کے دوائی محسوس ہوتی ہے اس لیے کچھ حضرات کے رائے یہ ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جائے گا اب خلاصہ یہ ہے کہ جو بیمار دن میں کئی کئی مرتبہ دوائی ڈالنے پر مجبور ہیں جیسے آنکھ کا نئے نئے آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر ہر گھنٹے کے بعد یا ہر دو چار گھنٹے کے بعد آنکھ میں دوائی ڈالنے کی تلقین کر رہے ہیں تو روزہ چھوڑنے کے بجائے دوائی ڈالی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور حلق پر جو اثارات پہنچے ہیں وہ مسامہ کے ذریعے پہنچے ہیں جیسا کہ ایک رائی یہی ہے اور اگر کوئی انسان صبح اور شام دوائی ڈالنے پر اتفا کر سکتا ہو اور دن میں دوائی ڈالنے کو ایوائیڈ کر سکتا ہو تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ افتار کے بعد اور صبح سہری سے پہلے پہلے آنکھوں میں دوائی ڈالیں دن میں دوائی ڈالنے سے احتراز کریں تاکہ اس رائی کے مطابق روزہ محفوظ رہے جس رائی کے مطابق روزہ ٹوٹ جانے کی بات کہی جاتی ہے فتاوہ میں دونوں قسم کے فتاوہ موجود ہیں جس کا خلاصہ آپ کی خبنم میں عرض کر دیا گیا کان میں دوائی ڈالنے کے سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ قدیم فقہ کا کہنا یہ تھا کہ کان میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ کان کے سوراک میں جو ہی دوائی ڈالی گئی لازمان بہتے تک پہنچے گی لیکن آج کے انیٹ میں یہ بتاتی ہے کہ کان کے اندر چونکہ پردہ ہوتا ہے اور وہ پردہ باہر کی جانے والی پانی کو اور دوائی کو اندر جانے سے روک دیتا ہے اس لئے اگر کان میں دوائی ڈالی جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بہت سارے لوگوں کے پردے پھٹے بھی ہوتے ہیں اس لئے جو ہی دوائی ڈالتے ہیں یا پانی چلا جاتا ہے تو وہ اندر بھی پہنچ جاتا ہے اس لئے کان میں دوائی ڈالنے سے تو بہران احتراز کرنا چاہیے اور اگر کس نے دوائی ڈال دی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا روزہ ٹوٹنے کے لئے یہ تیقن ہونا ضروری ہے اور چب تیقن نہ ہو تو روزہ ٹوٹنے کو حکم نہیں لیکن احجاد کا تقاضی ہے کہ کان میں دوائی ڈالے سے پرہیز کیا جائے دوسرا مصلاب جو اس وقت پیش کرنا ہے وہ ہے ڈالیسز کی ذریعے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اللہ تعالیٰ شانوں نے انسان کے جسم میں ایک ایسا عوضہ بنایا ہے جو انسان کے جسم کے اندر پائے جانے والے زہری لئے اجزاء کو صاف کر دیتا ہے اور وہ پشاپ کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے لیکن جب یہ گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا پوری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے یا کمزور بڑھ جاتا ہے تو اس وقت اس جسم کے مسموم اجزاء کو نکالنے کے لیے ایک نظام ترطیب دیا گیا ہے جو آج کے ویڈیکل سائنس میں ہے ویڈیکل کے طبی سہوریات کے نتیجے میں اور وہ ہے ڈائیلیسز ڈائیلیسز میں ہوتا یہ ہے مشین کے ذریعے سے پورا پہلے خون نکالا جاتا ہے اور اس کو صاف کر کے پھر دوبارہ واپس پہنچا جاتا ہے ڈائیلیسز کا طریقہ مشین کے ذریعے سے انسان کی جسم سے سارا خون باہر نکالا جاتا ہے اور وہ خون دوسری طرح سے صاف کر کے اندر پہنچا جاتا ہے یعنی اس خون کے مزیر اجزاء کو جو گردہ صاف کر رہا تھا اس دوردے کے وجہ مشین کے ذریعے سے اس کو صاف کر آیا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ڈائیلیسز کے ذریعے سے انسان کے روزوں پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈائیلیسز میں انسان کے میدے تک کوئی تین نہیں پہنچتی ہے بلکہ انسان کے جسم سے جو خون نکالا گیا وہی خون واپس انسان کے جسم میں پہنچایا گیا اس لئے ڈائیلیسز سے انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہبی مسائل کے سلسلے میں چند اور اہم ترین مسائل درپیش ہیں انہیں میں سے ایک مسئلہ ہے بہت سارے بیماروں کی تشکیز کے لیے خاص طور پر میدے کی بیماریوں کی تشکیز کے لیے انڈوسکوپی کی جاتی ہے کیا انڈوسکوپی کرنے کے نتیبے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اسی طرح سے کچھ بیماریوں کے تشکیز کے لیے انجیوگرافی کی جاتی ہے یا اسی طرح سے سٹی سکین کیا جاتا ہے یا آلٹرساؤن کیا جاتا ہے یا اسی طرح سے اسی جی کیا جاتا ہے ان تمام تیسٹوں سے اور ان تمام تجربات سے انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے کہ انسان کی جسم میں خاص طور پر میدے میں ان تیسٹوں کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں پہنچا جاتی ہے البتہ انڈوسکوپی کرنے کے لیے اگر اندر جو آلہ ڈالہ جاتا ہے جو کیمرہ پہنچا جاتا ہے اس میں اگر دوائی بھی ساتھ میں ڈالی گئی ہو اور وہ دوائی اس کے ساتھ ملا کر کے پھر اندر وہ پائی پہنچا گئی ہو اور وہ پائی دوائی اندر سے میدے کو دوائی بھی پہنچا دے اور وہاں سے پھر جو فوٹو وہ باہر بھیجتی ہے یا جو بھی انڈوسکوپی کا کام ہے وہ کام کرتے ہیں لیکن دوائی بھی اگر اس کے ساتھ ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوڑ جائے گا بہتر یہ ہے کہ کوشی سے کی جائے کہ انڈوسکوپی افتار کے بعد کی جائے یا صبح 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 سہری خانے سے پہلے کی جائے صبح 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 سہری خانے سے پہلے انڈوسکوپی وقت کے ادبار سے تھوڑے قدرے مشکل ہے لیکن افتار کے بعد انڈوسکوپی کرنا آزان ہے البتہ انڈوسکوپی اگر افتار کی بات کی جائے گی تو اس میں ظاہر ہے کھانا نہیں کھانا ہوگا پہلے انڈوسکوپی کرنی ہوگی جیسا کہ ڈاکٹر بتائیں گے تب ہی تو اس لیے جن بیماروں کو دن میں انڈوسکوپی کرنی پڑے وہ سمجھ دیں کہ انڈوسکوپی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر افتار کے بعد انڈوسکوپی کی جائے خاص طور پر جب دوائی کے ذریعے دوائی بھی استعمال کرنی ہو تمہیں افتار کے بعد انڈوسکوپی کی جانی چاہیے اس طرح سے آپ کا روجہ مشکوپ ہونے سے بچ جائے گا روزوں کے دورمان بکسرت یہ سوال آتا ہے کہ صبح کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کے موکہ ذائقہ بگڑا ہوتا ہے اس لیے وہ پیشت استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی برش کے سے اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری شرعی کتابوں میں جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ روزے کے حالت میں پیشت استعمال کرنے سے روزہ مکرو ہو جائے گا مسواق استعمال کرنے کے تو اجازت ہے چاہے مسواق تار ہو چاہے خوش ہو چاہے صبح صوری استعمال کی جائے چاہے دوبارہ سے پہلے چاہے دوبارہ کے بعد اس سلسلے میں تو مسئلہ بلکل واضح ہے لیکن پیشت میں چونکہ ایک قسم کا مسئلہ زائقہ ہوتا ہے چاہے وہ نمکین زائقہ ہو چاہے قدرہ میٹھا زائقہ ہو اس کے وجہ سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے یہی فوقہ ہے کرام کا فیصلہ ہے روزوں کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پیاس کی شدت کی بنا پر اس لیے نہائے تاکہ یہ جو گرمی بدن کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ گرمی کم ہو جائے اور وہ پیاس کے شدت کم ہو جائے تو پیاس کے شدت کم کرنے کے لیے نہانا کیا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں جوابی کوئی اثر نہیں پڑے گا روزہ آپ کا بالکل درست سے چاہے کئی مرتبہ جیسے گرم علاقوں میں بعض روزے دار جو ہے وہ کئی کئی مرتبہ جسم پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ بدن کی کمی بدن کے اندر جو پانی کی کمی ہے اس کمی سے جو استراب پیدا ہوا ہے وہ استراب جو ہے وہ قدرے کم ہو جائے روزے پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے دوائیوں کے سلسلے میں اہم مسئلہ آتا ہے کہ ہار کی کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں اور زبان کے نیچے رکھے رکھے وہ دوائی جو ہے وہ پگل جاتی ہے اگر وہ دوائی کا اثر حلق میں لعاب میں آ گیا اور وہ لعاب اگر انسان نے نگل لیا تو اس کے وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اس دوائی کا اثر لعاب میں نہیں آیا اور وہ مسامات کے ذریعے سے انسان کے دل تک پہنچ گئی تو اس صورت میں روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو وہ دوائی جو ہار کے پیشن زبان کے نیچے رکھتے ہیں وہ دوائی اگر لعاب میں نہیں آئی اور لعاب حلق کے اندر نیچے نہیں اترا تو پھر روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑا روزہ کے سلسلے میں ایک مسئلہ جو وقصرت پیش آتا رہتا ہے وہ یہ کہ دن میں اگر انسان سے بدنظری ہو گئی غیبت ہو گئی بدکلامی ہو گئی گالی گلوچ ہو گئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں جواب یہ ہے ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کے جو فوائد ہیں وہ فوائد یا تو کم ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اب اپنے روزے کو بچائیں بدکلامی سے بدنظری سے بدخیالی سے بدنگاہی سے تمام بری ان باتوں سے جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے چنانچہ جناب رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوارہ کے شاد ہے کم من صائم لیس له من صیام الا الزمع وکم من قائم لیس له من قیام الا الزسہر کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں ان کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوکا پیسہ رہنے کو کچھ نہیں ملتا اور کتنے ہی رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں مگر ان کو نیند ختم کیے نیند کا نقصان کیے بگر اور کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے یعنی گویا انہوں نے عمل تو یہ کیا مگر اس عمل کے اندر کوئی ایسی کمی پائی گئی جس کمی کی بنا پر اس عمل کے وہ فوائد اور وہ منافع جن جو ملنے چاہیے تھے وہ منافع متاثر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان ٹھیک طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائیں اور جو نوازے ہو جو تلاوت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العرمین برحمت کے یار رب العرم